اہم خبر آپ کو دیتے ہیں معروف برطانوی فائننشل اور بزنس اخبار سی ٹی اے ایم میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا چرچہ برطانوی اخبار سی ٹی اے ایم میں سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے پر خصوصی اشاعت سی ٹی اے ایم کے مطابق نگران وزیراعظم انوارالحقاکر سرمایہ کاری کا فائل طور پر خیر مکتم کر رہے ہیں خصوصی سرمایہ کاری کی کانسل کا آئندہ پانچ سالوں میں اٹھالیس ویلین پاؤنڈ سرمایہ کاری ملک میں لانے کا حدف ہے پاکستان کا سٹریٹیجک محلے وقوع اسے بینوالقوامی گیس کوریڈور کے طور پر بھی ایک مثالی حیثیت مہیا کرتا ہے خالد محمود ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں خالد محمود بتائے گا کس طرح سے روشنی ڈالی گئی پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے کس طرح ایک پوزٹیویٹی پھیلا رہا ہے اور کیا کیا سہولیات دے رہا ہے دیکھیں جب سے ایسا ہی ایسی بنی ہے اس وقت سے پاکستان میں جو سرمایہ کاری کا رجعان ہے وہ بڑا ہے اور معروف برطانی فرنشل اور بزنس اخبار نے جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے پاکستان کے لیے اس کا بھی چرچہ کیا اور پاکستان میں جو سرمایہ کاری کے حوالے سے حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کی جیورہ وہاں پہ تشریح کی گئی ہے برطانی اخبار سی ٹی ایم نے سرمایہ کاری کے لیے جو پاکستان کی سوائیتیں ہیں ان سے اخصوصی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے سوسی اشارت بھی کی ہیں اور لندن میں سب سے بڑا جو پڑے جانے والا اخبار ہے اس میں پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ چرچہ کیا جا رہا ہے اور اشارت میں برطانی اخبار نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے سوسی مواقعوں پر بھی روشن ڈالی ہے اور خاص کر جو مادنیات کے زخائر ہیں فور پوائنٹ ایٹ ٹریلین پونڈ کے ان کا بھی سکر کیا گیا ہے اس میں سرمایہ کاری کے حوالے سے پوری دنیا کو رہب کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری گئے اور اس حوالے سے جو ان کی اقدامات ہیں ان کا بھی خیر مقدم کیا گیا ہے سوسی طور پر جو ایس آئی ایف سی کا آنگا پائنٹ سالوں میں اٹھالیس بلین پونڈ سرمایہ کاری اپنے ملک میں لانے کا جو حدف ہے اس کو جاگر کیا گیا ہے اور بلوچستان میں ریکرڈے کے علاوہ جو سونے اور کامدے کے وسیع دخائر موجود ہیں جس میں سعودی اربول کیلنڈا اور یو ایس آئی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اچھا خالد محمود یہ بتائے گا کہ جس طرح سے پلین بنائے گا ہے ایس آئی ایف سی میں حدف کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا پلینز ایسے ہیں کیا کیا ایسی سہولیات ہیں جن کا خاص ذکر کیا گیا ہے جو حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں چھیک ہے خالد محمود ہمارے ساتھ ہی رہے گا اچفاق طولہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ماہر معشت ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اچفاق صاحب بتائے گا کہ پاکستان کے جانب سے سرمایہ کاروں کے لیے خصوصا غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اقدامات کو اپریسیشن مل رہی ہے بہت ضروری ہے کہ خاص کر جو اقدامات ہیں پاکستان کے پوزیٹیو ایمیج کے لیے دیکھیں یہ ایسا ای ایف سی کے جو اقدامات تھے وہ پچھلی حکومت نے پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی انہوں نے کیے تھے اور اس حکومت میں اگر صحیح معنیوں میں صحیح ڈائریکشن میں جاتے تو آج نتائج بہت پوزیٹیو ہوتے میرا خیال ہے انہوں نے لیڈ بیک اپروچ کر کے پاکستان کو تھوڑا سا نقصان پہنچا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے اب چلے ایک آدھ مہینہ ان سے جان چھوٹے اور کوئی نئی منتخب حکومت آئے تو لانگ ٹرم لیول پہ ہم یہ کام کر سکیں گے اور میرا خیال ہے یہ بہت بڑا انیشیوٹیو تھا اسٹیک اولرز کا ہمارے ساتھ مقتدر حلقے بھی تھے اور اس میں ہم نے بڑی اچھی پلاننگ کی تھی مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس پلاننگ کا سمر جو صرف باتوں میں یہ لگے اور کوئی ڈیریکشن لیس تھی صرف بہرونی دوروں کے اندر یہ لگے تھے تو میرا خیال ہے ان کو کوئی ویجن نہیں تھا چلے اب جو بھی اللہ نے وقت مقرر رکھا اور یہ جائیں تو انشاءاللہ ہم اس پر کوئی کام کریں گے اگر جو بھی نئی منتخب حکومت آئے گی ٹھیک ہے اشفاق طولہ صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنی رائے دینے کے لیے